بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹائم ٹیبل کے دوسرے پارٹ کے ساتھ میں آزر ہوں آج میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ٹائم ٹیبل جو تھا وہ ہم نے اس دن پیپیر کر لیا تھا اب یہ ٹائم ٹیبل کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ سہری سے سٹارٹ ہوا تھا اور یہ سلیپ تک جو تھا وہ کنٹینیو تھا دنر کے بعد سٹڈی اور سٹڈی کے بعد سلیپ یہ میں آپ کو دوسرا دکھاتی ہوں اب ہم نے یہ تو سٹڈی تھی اور یہ تو ریلیکس تھا اب یہ آپ کس طرح اس کی سٹڈی ہے کیونکہ میں نے ان کو ڈیفرنٹ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اچھا اب جو سٹڈی ہے آپ نے جو سبجیک سٹڈی کرنے ہیں وہ کس حساب سے کرنے ہیں ایک تمہیں پرپل مارکر ایک میں لوں گی یہ بلا ہے پارٹ کلر والا ایک میں بلو اور ایک میں لوں گی یالو اچھا جی اب میں نے پرپل والی سٹڈی کیا ہے یہ ہم نے نمبر ون پہ آتی ہے اور اس کو میں ذرا ہائی لائٹ کر دیتی اور پرپر صحیح میں منشن کروں گی اچھا اب اس میں یہ صبح کے ٹائم آپ نے کرنا ہے صبح کے ٹائم آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے اور جو کوئیشن آپ یاد کرنے چاہیں وہ آپ کو فوراں یاد ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ نے ایک تو پارٹ سٹڈیز کو کرنا ہے اور اس کے علاوہ پلس جو کوئیشنز آپ کو نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے میں بیکٹ میں لکھتے تھے ہوں جو کہ یاد نہیں ہے اب یہ تھرٹی ڈیز ہیں اس کے بعد پیپر ہیں تو ظاہر ہے اب یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گے کیسے بنانا ہے کہ جو کوئیشن آپ کو یاد نہیں ہے لیکن آپ نے پارٹ سٹڈی اور جو کوئیشن آپ کو نہیں آتے وہ آپ نے صبح کی ٹائم کرنا ہے آفٹر سہری یعنی روزہ رکھ کے فجد کی نماز پڑھ کے اب دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہیں جی دوسرا سٹڈی جو ہم نے کرنا ہے وہ دوپہر کی نماز سے پہلے ہے اور سارے گینہ سے دو بجے تک کا تھا ہے میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ویو دکھاتے ہیں اس میں جو ہم نے سٹڈی کرنا ہے یہ ہم نے کرنا ہے جی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں الیکٹیو سبجیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ تف سبجیکٹس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹیو سبجیکٹس اب اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں فیزیکس آتی ہے اس میں کیمسٹری آتی ہے اس میں بائو آتی ہے اس میں کمپیوٹر آتا ہے اس میں اسلامیت الیکٹیو آتی ہے اس میں جنرل سائنس آتی ہے اس میں ایجوکیشن آتی ہے اس میں اور کونسی سرجیبشن ہوم اکنومکس آتی ہے یہ سارے آپ نے اس ٹائم پہ کرتے ہیں پھر آتا ہے ہمارا سٹڈی نمبر تھری وہ ہے ہم نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے اچھا یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے کہ میں نے اس کو بلو سے کر دیا تو میں ایسے کرتی ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ جو سٹڈی تھی جو میں نے پرپل سے کیلے اس کو بلو سے کر دی تاکہ آپ کو کنفیئن نہ ہو اور یہ جو میں نے بلو سے کیلی تھی اس کو میں پرپل کر دی یہ دیکھیں کہ پھر بھی میں سٹڈی نمبر تھری اور وہ کر رہے ہیں آپ تو کنفیئن نہیں ہوگی تو اسے مسٹیک ہو گئی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ الیکٹیو سبجیکٹس آگے اس کے بعد پیرر کلر سے ہم نے شو کرنا ہے تھرڈ پہ ہم نے کونسی سٹڈی جو ہیں سبجیکٹس کرنے وہ ہم نے کرنے ہیں کمپلسری سبجیکٹس کمپلسری سبجیکٹس اب کمپلسری سبجیکٹس میں ہم نے کرنا ہے جی انگلیش اورڈو اور اسلامیات یہ ہم نے کرنے ہیں تھرڈ سٹڈی ٹائم میں جو کہیں سارے تین سے پانچ یعنی افتاری سے کچھ دیر پہلے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے سٹڈی ٹائم وہ ہم نے ییلو سے کیا ہائی لائٹ تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب فورت پہ جو آپ نے روزہ کھولنے کے بعد اور سونے سے پہلے جو سٹڈی کرنی ہے اس وقت نہ ذرا یاد کرنے کو دل نہیں کرتا اور انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو اور اس مور میں بہائی کرے وہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس وقت آپ نے سونے سے پہلے جو کہ سارے نو سے گیرہ بجے تک کا ٹائم ہے اس میں آپ نے جو سٹڈی کرنی ہے وہ ہوگی جی میٹس کی میٹس ٹھیک ہے اس میں میٹس سے لیٹیڈ آپ نے جو میٹری ہے وہ سارا یہ ہمارا آگیا سبجیک ٹائم اب اس کو میں آپ کو ایک دفعہ ویسے بھی دکھاؤں گی لیکن ابھی آپ اس کو دیکھ لیں ٹیک ہے یہ پرپل والی سٹڈی ہے ہم نے پاک سٹڈی یعنی صبح جو سہری کے ٹائم اس کا میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ پینسل سے منشن کر دیتی ہوں یہ جو فرسٹ والی سٹڈی ہے یہ ہم نے کرنی ہے یہاں پہ سارے چھے جو سیکنڈ والی سٹڈی ہے یہ ہم نے کرنی ہے جی سارے گیانہ سے دو بجے تک جو ہماری تھرڈ والی جو کمپلسی سبجیکٹس والی ہے اثر کے ٹائم اثر کے نماز سے پہلے وہ ہم نے کرنی ہے جی سارے تین سے پانچ بجے تک اور پھر میس ہے اور یہ ہمارا ٹائم ہے جی سارے نو سے گیانہ تک میس میں زیادہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور اس وقت آپ کو تھوڑی سی مطلب آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں تو میس کا ٹائم جو ہے بیسٹ ہے اس کے بعد آپ نے ریلیکس کیسے کرنا ہے ریلیکس کرنے کے لئے آپ کی کیسی ایکٹیوٹیز ہونے چاہئے تو اس کے لئے جی میں پہلے گرین مارکل لے لوں پھر اورنج لے لوں اور پھر میں براون لے لوں ٹیک ہے یہ تینوں مارکل سے میں نے ڈیفرنسیشن شو کی ہے یہ تینوں مارکل اب میں پہلے والے ریلیکس بتاتی ہوں آپ کو کہ فرسٹ والا ریلیکس جو ہے وہ کیا ہے سیکنڈ والا کیا ہے اور تھرڈ والا کیا ہے ویسے ریلیکس میں آپ نے کوئی بھی ایکٹیوٹی کرنی ہے جو آپ کو ریلیکس فیل کو ہے جس سے آپ سکون محسوس کریں یا جس سے آپ سٹڈی سے تھک گئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں آپ لیٹ بھی سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو فرسٹ والا جو میں نے رمضان و مباری کے حوالے سے جو کیا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ٹی وی موبائل آپ گیم کھیل سکتے ہیں لڑو کھیل سکتے ہیں آپ اینی گیم ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی جو گیم ہے وہ آپ اس میں کھیلنے بھی آ جاتا ہے ہمارا اور اس کا جو ٹائم تھا وہ تھا جو ریلیکس یہ ہے جی زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد یعنی ڈھائی سے سارے دین تک ہی ہم نے کیا کھیل کرنا ہے ریلیکس اور ہم اس میں اپنی جو شوک ہے ہمیں اس کو ہم وہ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اچھا اب سیکنڈ والا جو ریلیکس ہے فینی پر ہائی سے ہٹ کے وہ ہمارے پاس ہے جی وہ ہم نے کوکنگ کوکنگ بھی بچے شوک سے کرتے ہیں اب اس کوکنگ میں آپ نے کیا آجے گا کہ اس میں آپ کے آپ افتاری سے پہلے کا ٹائم ہے اس کا ٹائم میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں یہ کوکنگ کا جو ٹائم ہے یہ جی ہے سارے پانس سارے چھے تر یہ افتاری سے پہلے کا ٹائم ہے اور اس میں چیزیں رکھنی یعنی کوکنگ سے لیٹر سائی برطن رکھنے دسترخان بچھانا اور کوئی چیز آپ نے فائے کرنی ہے کوئی چیز بنانی ہے وہ سارا اس میں آ جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس تھرڈ والا جو ریلیکس وہ ہے یہ روزہ کھلنے کے بعد ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ کا اس میں آپ کا جو سب سے اچھا جو ہے وہ ٹی آ جاتی ہے یعنی آپ چائے پیتے اور پھر اس میں آپ وہی موبائل یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے یعنی کہ یہ جو ٹی چائے پی سکتے ہیں موبائل یوز کر سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس وقت گیم کھیلنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا دیکھیں یہ چھوٹی موٹی ایکٹیویسی ٹی وی لگا لیا موبائل یوز کر لیا چائے پی لی اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ اس میں آپ نے جو ہیں برتن پورٹ واشن ٹی پورٹ واشن برتن دونے میں آپ نے اپنا ٹائم تھوڑا سا لگانا ہے اب تاری کے برتن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے گھر میں آپ کی زود بھی ہوگی تو یہ والا جو ٹائم ہے ہمارا آپ لگا لیں سارے ساس سے سارے آٹھ بجے تک کا یہ آپ نے اس میں گزارنا ہے ٹیک ہے اب میں ایک دفعہ آپ کو اس کا لانگ ویو دے دیتی ہوں اچھا یہ اس کا ایک ویو دیکھ لیں آپ یہ سارا میں نے اس ایکسپین کیا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو سبجیکٹ ہوتا دیا یعنی سٹیڈی ٹائم میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور ریلیکس جب ہے تو آپ نے کس طرح ہوگا وہ میرا ہوگا question یا جو سبجیکٹ ہیں ان کی دیوین آپ نے کیسے کرنی ہیں تب تک اللہ حافظ